خودے کعبہ شیر خدا حضرت علی بن عبی طالب کا یوم بنابت آج دنیا بھر میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے دین اسلام کے سردولندی کے لئے ان کی قربانیوں پر ایک نظر جانیں گے اس سپورٹ میں پیغمبر اسلام کے چتزاد بہائی داماد اور ہر جنگ میں ان کی جھال بننے والے حضرت علی بن عبی طالب کو مولود کعبہ بھی کہا جاتا ہے پیغمبر اسلام کی آگوش میں پلنے والا یہ بچہ ہی تھا جس نے بھرے مجمع میں آپ کی رسالت کی تصدیق کی اور تبلیغ رسالت کے ہر مرحلے میں آپ کا ساتھ دینے کیا اور جواب میں وہ اپنا وزیر وزیر اور جانشید مقرر فرمایا تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت علی نے اپنے عہد کو بخوبی نبھایا اور آپ کے بعد آپ کے اولاد نے کار رسالت کو آگے بڑھانے کے لئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا حضرت علی بہادروں میں سب سے زیادہ بہادر اور جررت مندوں میں سب سے زیادہ جررت مندے انہوں نے مرحب و انتر سمیت ہزاروں دشمنان اسلام کو اپنی ظلفقار سے واصل جہنم کیا حجز الویدہ کے موقع پر غدیر خون کے مقام پر حاجیوں کے مجمع میں رسول خدا کا یہ فرمانا من کنتو مولا فہازہ علی مولا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے اس ارشاد کے بعد حضرت علی کی فضیلت میں پھر کوئی حدیث اور روایت دیان کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی حضرت علی کو 21 رمضان 40 حجری میں مزد کوفہ میں حالت نماز میں شہید کر دیا گیا آپ کے تمام خطبات پر ممی کتاب نحجل بلاغہ سے دنیا بھر کی انیورسٹیز اور تدریز گاہوں میں استفادہ حاصل کیا جاتا ہے